تونیشہ شرما موت کیس شیزان خان کے وکیل نے خودکشی پر اکسانے کے الزامات کی مخالفت کر دی تونیشہ شرما کی موت کے معاملے میں شیزان خان نے خودکشی پر اکسانے کے الزامات کی مخالفت کرتے ہوئے زمانت کی درخواست کی تھی ٹی وی اداکارہ تونیشہ شرما نے گزشتہ سال 24 دسمبر 2022 کو خودکشی کر لی تھی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جبری خودکشی تھی اور اسی معاملے میں ٹی وی اداکار شیزان خان کو گرفتار کیا گیا تھا دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے اداکارہ کو خودکشی کی ترغیب دی تھی اب موت کے معاملے سے متعلق تازہ ترین خبروں میں بتایا گیا ہے کہ شیزان خان کو زمانت مل جائے گی کیونکہ ان کے وکیل نے خودکشی پر اکسانے کے الزامات کی مخالفت کی مزید اپ ڈیٹ جاننے سے پہلے اب سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں شکریہ میں ہوں حاکم علی اور اب دیکھ رہی ہیں حاکم ٹی وی نیوز اب چلتی ہیں ویڈیو کی طرف جیل میں بند شیزان خان کی نمائندگی کرنے والے وکیل شرد رائے نے پیر کے روز ایک مقامی عدالت میں اپنی ساتھی اداکارہ تونیشہ شرما کی موت کے معاملے میں خودکشی کے الزام کی مخالفت کی ان کا مقصد تھا کہ ان کے موکل کو زمانت پر رہا کیا جائے اداکار کی زمانت ارضی پر سمات کے دوران وکیل نے مہاراشتر کے پال گھر زلا کے وسمے ایڈیشنل سیشن جج ایس ایم دیش پانڈے کے سامنے یہ بات کہی خان کو دسمبر کے آخر میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے لیے کوئی راحت نہیں تھی اب اگلی سمات دو مارچ کو ہوگی اور ان کی زمانت پر فیصلہ سنایا جائے گا شیزان خان فیلحال عدالتی تحویل میں ہے اور اس کے خلاف تذیرات ہند کی دفعہ 306 خودکشی کے لیے اکسانے کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے اٹھائیس سالہ کھلاری کے وکیل نے کہا کہ اس معاملے میں دفعہ 306 کا اطلاق نہیں ہوتا اس دفعہ کے تحت جرم ثابت ہونے پر دس سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے سمات کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ اس معاملے میں جانچ پوری ہو چکی ہے اور چارج شیف دائر کی گئی ہے لہٰذا ملزمین کو زمانت پر رہا کیا جانا چاہیے اس معاملے میں سنجے مورے سپیشل پبلک پراسیکیوٹر ہیں اور ترون شرمہ تو نیشہ شرمہ کی فیملی کی نمائندگی کر رہے ہیں دونوں وکیلوں کی درخواست پر جج نے اعلان کیا ہے کہ اگلی سمات دو مارچ کو ہوگی میرا بے ایدر ویس ویرر ایم بی وی وی پولیس نے سولہ فروری دو ہزار تئیس کو خان کے خلاف پانچ سو صفحات کی چارج شیف دائر کی تھی واضح رہے کہ تونیشہ شرمہ اور شیزان خان مبینہ طور پر رشتے میں تھے لیکن بعد میں دونوں کا بریک اپ ہو گیا اور چوبیس دسمبر دو ہزار بائیس کو اکیس سالہ اداکارہ نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی یہ واقعہ ایک ٹی وی سیریل کے سیٹ پر پیش آئی اداکارہ کی والدہ نے شکایت کی اور اگلے دن شیزان کو گرفتار کر لیا گیا میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی